اور فوج کے دشمن پاکستان کے دشمن نواز شریف بھارت کا بیانیاں بول رہے ہیں وہ ظہر الاسلام کے سامنے کیوں نہیں بولے ان کے بچے لندن میں آرام کریں اور آوام سڑکوں پر آئیں یہ کیسا انقلاب ہے وزرعظم عمران خان سابق وزرعظم پر برس پڑے بولے اپوزیشن کو ڈیل مل رہی ہے نہ ڈیل سیول ملیٹری تعلقات میں کوئی تناؤں نہیں فوج آئینی حدود میں رہتے ہوئے جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اپوزیشن کی احتجاجی تحریک سے کیسے نمٹیں وزرعظم عمران خان کی زیرستارت پارٹی ترجمانوں کا ہم اجلاس ہوا جس میں اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کی گئی ہے اجلاس کے دوران اپوزیشن کے احتجاج اور جلسوں کے خلاف جوابی حکمت عملی پر غور کیا گیا جبکہ نواز شریف کی واپسی سے متعلق حکومت ایک دامات پر بریفنگ بھی دی گئی اس موقع پر اپنے خطاب میں وزرعظم نے کہا کہ سیول ملٹری تعلقات میں کوئی تناؤ ہے اور نہ ہی حکومت کو اپوزیشن کی تحریک سے کوئی خطرہ ہے قوم اداروں کے ساتھ کھڑی ہے ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی انتہا پسند جماعت بھارتی جنتہ پارٹی حکومت پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے اور نواز شریف موڈی سرکار کا بیانیاں لے کر چل رہے ہیں نواز شریف اور بھارت پاکستانی اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وزرعظم نے لگی قائد کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نواز شریف اپنے بچوں کو لندن میں بٹھا کر عوام کو سڑکوں پر لانا چاہتے ہیں ان کے بچے آرام کریں اور عوام سڑکوں پر آئیں یہ کیسا انقلاب ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف زہر الاسلام کے سامنے کیوں نہیں بولے سابقی ڈی جی آئیس آئی کے خلاف نواز شریف کو آج کیوں باتیں یاد آ رہی ہیں قوم دیکھ رہی ہے کہ نواز شریف کے بیانیوں پر پاکستان مخالف لوگ بغلے بجا رہے ہیں وزرعظم نے وزرعہ کو جارہانہ پولیسی اختیار کرتے ہوئے مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کے کرپٹ رہنماؤں کو بے نقاب کرنے کا مشن دے دیا انہوں نے ہدایت کی ہے کہ پنجاب کے وزرعہ دفاعی نہیں بلکہ جارہانہ پولیسی اختیار کریں اتھر وزرعہ پنجاب نے بھی اسلام آباد میں عمران خان سے ملاقات کی جس میں اپوزیشن کے احتجاج کے معاملے پر گفتگو بھی ہوئی عثمان بلزار نے یقین دھیانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن کو پنجاب میں احتجاج پر مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا علاوہ عزیم وزرعہ آزم سے وزرعہ علا بلوچستان جام کمال خان نے بھی ملاقات کی جس میں ترقیاتی منصوبوں بالخصوص سی پیک منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا